سیدنا و مولانا محمدن اللہم صل على سیدنا و مولانا محمدن پڑھ لے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمدن اے پڑھن دے میرے نالی انشاءاللہ تو رہن دے تو تنو اسی پہلے بڑا سنے ماشاءاللہ ہون تھوڑا یا انہوں نے سن لیا بھائی دیکھو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی آل دیوتے تسی اور حضور علیہ وسلم دی ذات دیوتے دروشری پڑھنا ہے حضور نے فرمایا مومن بخیل نہیں ہو سکتا ٹھیک نا تے خاص طورتے جڑا حضور تے دروشری پڑھن تے کنجوسی کرے ہون دے تو وڈا کوئی کنجوس نہیں ہو سکتا ہون تسی کنجوسی نہیں کرنی اللہ نے جنہی تو انہوں آواز دیتی ہے چاہے خوبصورت ہے نہیں خوبصورت انہوں دے واسطے تسی صرف کرو گے تو اللہ پاک تو انہوں بڑیاں برکتان دے گا ٹھیک نا بڑی محبت نال تے بلند آواز ناظرہ پتا چلے محول بنیا ہویا ٹھیک نا پروگرام دا ایک پروگرام چالے درہ محبت نال پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد 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 اللہم صلی علیہ سی دینا و مولانا محمد کھائی گے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی گے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم تھا اصحاب کا جب یہ عالم تھا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہم سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوان انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیداغین بین دیکھیں ہر کوئی فیداغین بین دیکھیں دیدار کا عالم کیا ہوگا سیدنا و مولانا محمد میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا میراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیب ان دونوں میں سوچو تو صحیب ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ صل على سیدنا و مولانا محمد جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں جیڑی میرے حضور دا مو چمے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں اور بلاند آوا سے کہلیں سبحان اللہ جتے میرے حضور دے قدم لگے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں جیڑی میرے حضور دا مو چمے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں چلو چلیے جالیاں کول بھئے چلو چلیے جالیاں کول بھئے اس تھا ورگی کوئی تھا نہیں سیدنا و مولانا محمد و علا آلی گی و صحبی گی و بارک و سلم علی ذرا محبت نال کہلو سبحان اللہ آؤ تو انہوں ایک پنجابی کلام سنانے ادرات سننا پنجابی اور سرائکی مکس ہے سرائکی بھی پنجابی ورگی ہے سمجھن دی کوشش کرن دیں انشاءاللہ والعزیز سارے دوست احباب شائر کتنے ہی خوبصورت انداز دے ویچ حضور علیہ السلام اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے سننے گا ادرات شائر لکھتے ہیں سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اور بلان دوا سے کہلے سبحان اللہ سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے ویچ اللہ دے بعد زمانے ویچ توجہو ہے چرے چایام محمد دا اللہ دے بعد زمانے ویچ ہے چرے چایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے زر مال دی اسے نو لوڑ نئی کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نئی توجہو زر مال دی اسے نو لوڑ نئی کسے نعمت دی کوئی تھوڑ نئی زر مال او شایاں بھل ویندے جو پین دے جام محمد دا زر مال او شایاں بھل ویندے جو پین دے جام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے اور سننا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں شاید نے کیا ہی خوبصورت انداز میں شیر لکھا ہر سیتم گوارا ہے جگدہ محبوب ددر نہیں چھڑ سکدہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافرانوں کی کہندے پہنے خدا رہا توجہ کرنا ہر سیتم گوارا ہے جگدہ محبوب ددر نہیں چھڑ سکدہ تن جھل سے گیا لیکن لاوے تن جھل سے گیا لیکن لاوے نعرا سریام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور سنیے گا سنگ دل وی کول جے آ جان دے مکتک لیندے دل دے بہان دے ذرا محبت نال کا وہ سبحان اللہ سننا کافران تھا کی حال سی خدا رہا توجہ کرنا سنگ دل وی کول جے آ جان دے مکتک لیندے دل دے بہان دے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے دشمن وی راتی چھپ چھپ کے آ سنن کلام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور صحابہ سے محبت رکھنے والوں سنا محبوب نے جاد اعلان کی تا صدیق نے سب قربان کی تا محبوب نے جاد اعلان کی تا صدیق نے سب قربان کی تا جس وارک تن دیلی راتوں جس وارک تن دیلی راتوں کی تا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حقیشان میں شیر پڑھنے جا رہا ہوں حضرات میرا شیر سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج کل کی حکومت دیکھئے گا اور صحابہ اکرام کا دور دیکھئے گا حضرات شاعر کیا یہ خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ہے اور ایک ہی جگہ پہ پانی پینے والے بکری اور شیر کیسا عدلو انصاف تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ احباب سنیے گا اور ایمان تازہ کیجئے گا صحابہ اکرام اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہ ورزو عنہ کے ٹکر دیئے سنیے گا جند حکم اتے دریا چل دے ہک جاتے بکری شیر چر دے جس اپنے دور دوچ نافیز جس اپنے دور دوچ نافیز اور اس کلام کا آخر شیر شائر اللہ رب العزت سے کیا مانگتا ہے سنیے گا درات اے حضرت پوری کر مولا بلوالے اپنے گھر مولا نعرہ تکبیر ہمارے آج کے میمانیں خصوصی تشریف لا چکے ہیں کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت